پیٹی آئی حکومت اور ساکھ کی میڈیا سے بات چید اندسلام وال جہانزیب زلہ بٹ گرام بٹ موڑی کہتے ہیں کہ ایک ہفتہ قبل دین دہاڑے ملزم شاہ روزم بلادر نے میرے والد جہانزیب کو جسمانی تشدد کے بعد قتل کر دیا وجہ قتل معمولی تون تقرار تھی ناش نالے میں پھینک دی اور فرار ہو گیا تانہ شملائی میں قتل کا مقدمہ ترج ہوا ملزم زلہ کی بعض شخصیات کے زیر سایہ چلا گیا اور پولیس گرفتار کرنے کے بجائے صلح کے دیے دباؤ بڑھا رہی ہے انہوں نے کہا کہ اگر ملزم گرفتار نہ ہوا تو خودسوزی کر لوں گا ایک طرف صبائی حکومت پولیس کو غیر سیاسی ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے دوسری جانم پولیس کی کارکردگی سوالیہ نشان بنتی جاری ہے میرا نام محمد اسلام ہے میں بٹا گرام بٹا موڑی سے نسری کرینے والا دن ساڑھے بارہ بچ کے چیلیس میرٹ پر میرا والد قتل ہو گیا شاروزم والد برادر نے اس کو قتل کیا دن دارے قتل کرنے کے بعد وہ موقع واردات سے فرار ہو گیا اور سیدھا بڑے لوگوں کے پاس چلا گیا پولیس ان کو نگر افتار کر رہی ہے میں نے دیپیو کو بھی درخواست دیا ہر کسی کو درخواست دے دیا لیکن میرے کذر بھی شنوائی نہیں ہوئی چیف جشٹس سے درخواست ہے ڈی آئی جی سے درخواست ہے آئی جی سے درخواست ہے کہ برائی مربانی کر کے بہٹاگرام پولیس کو بھی غیر سیاسی بنائیں اور باثر شخصیات سے ہم لوگوں کو چھٹکارہ دلائے اور ہم انصاف دلائے خزم کو فوری گریفتار کر کے انصاف کے کٹیرے بلائے خزم ہمیں صلح کے لیے سنگین نتائج کی دمکیاں دے رہا ہے روزانہ چار پانچ جرگیاں تھے پیسہ نہیں ہے کہ جرگوں کے لیے روٹی کما گئے یا بچوں کے لیے کما گئے یا چھوٹے بے اسی سال کا میرا بڑا باپ تھا وہ اس کو ٹوٹے ٹوٹے کرنے کی ہماری کون سے دشمنی تھی کہ اس کو ٹوٹے ٹوٹے کر کے روٹ کے اوپر پیک کے چلا گیا کر ہم انصاف نہ ملا تو مین روٹ کے اوپر شائرہ ریشم کے اوپر ہم خودکشی کر لیں گے اس کی تمام تر ذمہ داری ذلعہ حکومت پر